بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کا ویلہ تھوڑا سخت ہوگا 18 سال سے کم عمر لوگ نہ دیکھیں فیملیز بھی بے شک نہ دیکھیں اگر آپ اپنے رسک پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے میں کوشش کروں گا حدود و قیود میں رہ کے بات کروں لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کا پیغام یاد رکھنا ہے کہ پرومن رہنا ہے برداشت کرنا ہے ہزار سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا ڈیل نہیں کروں گا آٹھ فروری کو باہر نکلنا ہے اپنے امیدوار کو کامیاب کریں ووٹ کے ذریعے جدوجہد کریں اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے ایک ہفتے میں چار دنوں میں اکیس سال سزا اور ایک عرب سے زیادہ جرمانہ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بلکہ بہت سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آج عدالت کا نہیں آج اسلام کا مزاق اڑایا گیا جو چودہ سو سال میں کسی نے جرت نہیں کی کہ ایسی سزا ہی فیصلے ضرور ایسے معاملات آئے لیکن کسی نے اس طرح مزاق نہیں اڑایا تو ہی نے مذہب ان پر لگنی چاہیے چودہ سو سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہیں ملی پاکستان کی عدلیہ نے یہ عزاز بھی اپنے نام بدنامی اپنے نام کروالی نکاح عمران خان کا ختم کیا بشرا بی بی کو سات سال قید اور پانچ ست لاکھ جرمانہ اور جواب میں عمران خان کا ریاکشن اپنے رب کی طرف دیکھ کے کہا اللہ سچ ہے سچوں کا خدا ہے یہ وہ یزیدی نسلہ جنہوں نے بینظیر بھٹو پر نکاح ٹوٹنے اس کی ننگی تصاویر اور نکاح ٹوٹنے کے بعد فاطمہ جناہ پر شادی نہ کرنے اپنے بھائی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ازواجی تعلقات کے الزام لگائے غداری کے الزامات لگائے جمائمہ پر یہودی کارڈ سمگلنگ کے الزامات لگائے مولانا سمی الحق کے خلاف میڈم طہرہ جیسے الزام لگائے انہوں نے خان پر بہت سار الزامات لگائے القادر اٹراستوشہ خانہ یہودی کارڈ نکاح بغاہ 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 بہت سے الزام وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو یہ پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نکاح جیسی سنت پر عمل نہ کرنا تم غلط کام کرو پاکستان میں نکاح اسلام میں ایک مقدس رشتہ اسے انہوں نے بغیر نکاح کے رشتے کو کامیاب کرنے کی کوشش یہ ان کا بڑا خطرناک گھناؤنا اور گھٹیا منصوبہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے ان کی فنڈنگ بھی سی بنیاد پر ملتی ہے مذہبی لوگوں کی بڑی اکثریت اب ان کی مخالفت کرے گی مذہبی جماعتوں کے ووڈ بھی خان کی طرف جائیں گے یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں ہم لوگ روز سوچتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں گریں گے لیکن اگلے روز اس سے مزید نیچے گرتے ہیں جو لوگ میہ بیوی کے بیڈروم کی ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں ان کے لیے فیصلے کوئی مشکل کام نہیں تھا عدلیہ نون لیگ اور طاقتوار لوگوں کو اتحاد آخری حد کراس کر گئی ان کا آخری دعو تھا یقین کریں انہوں نے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کی علاج ٹھونک دی آج ان کا سیاسی جنازہ اب آٹھ فروری کو عمام اٹھائے گی مولانا شجاو ملک کا بیان ابھی سامنے آئے کہ تمام جید علماء سے رابطہ ہوا تمام اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں تمام علماء اس کی مضمت کر رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نقام کے معاملے میں عورت کی گوائی قبول کریں ان لوگوں نے صرف پاکستان کے قانون کو نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی ایک سنگین مزاق کیا ہے تمام تعلیمات کو جھٹلا دیا سپریم کورڈ کا فیصلہ عدد کا انتالیس دن ہے آج جج نے شریعت قانون کے خلاف قدرت اللہ نے یہ مزاق اڑایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی عثمانی سمیت تمام علماء کا اجواں ہے کہ عورت کی گوائی قبول ہوتی ہے انہوں نے عورت کی گوائی کی بجائے ایک دلال کی گوائی قبول کر لی خان تو جیت گیا پورا سسٹم اپنے ایلو ایال بیوی بچوں سمیت جس میں جائز نہ جائز شامل سب ننگے ہو گئے خان تو عدالت میں مسکر آتا رہا وہ کلاسے گفتگو کرتے ہوئے وہ صحافیوں کا آگے لانا چاہ رہا تھا لیکن سپریم جیل مان جیتا اس سے پتا تھا خان کوئی آیت پڑھا کے سنائے گا اس جج پر بھی گشی کے دورے پڑھیں گے اپنے سیاسی مخالف کو توڑنے کے لیے اس حد تک گرنا پاکستان میں دیکھیں سیاستدانوں کو سزائی ملتی رہی تشدگردی پر غداری پر کرپشن پر لیکن آج چھ سال بعد ایک دلال ایسا لے آئے جس کو بیوی نے اس نے کہا اس نے عدت میں شادی کی تین ماہ کی مہواری کا مکمل یہ تو عورت بتا سکتی یہ یا وہ جج بتائے گا تو یہ انہوں نے کھلوار کیا ہے یہ تاریخ کا ایک نکھا فیصلہ ابھی یہ کچھ علماء کو علماء سو کو بھی اتارنے کی کوشش کریں گے جیسا نا یزید کے دور میں ایسے علماء موجود تھے جو نماسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگرے گوشے بطول کے کوئی حق نہیں کہتے تھے انہیں بھی کہتے تھے بیعت کرو کسی مسلمان کے ایمان کی آخری حد اس کے یقین کی آخری انتہا وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حق سچ کے کلام پر گوائی دے خان اور مشرہ بیوی دونوں نے ہاتھ رکھ کے حلب دیا کہ ہمارا نکاح بالکل شرع اور دوسری طرح جو موجود گوان خان اپنے بیانات سے ہی مکر گئے صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لئے اسلام اور قرآن پاک کے ان لوگوں نے مزاق اڑا یہ دیکھیں دنیا میں کوئی شہریت لیتا ہے تو اس کو پر وہ بائبل سے بیان دلواتے ہیں وہ لوگ سچ بولتے ہیں اج خان نے وہی کام کیا کہ سچ بولنے لیکن شیطان کے نمائندے قرآن پاک کے بھی مزاق اڑاتے رہے انہوں نے خان سے کہا ہم نے تمہارا سب کو چھین لینا ہے آپ کو یاد ہوں گی فون کا نہیں اب تو میرے خیال میں نظر خان کے ہتھیار پہ ہے خان کے باس لائسنس ہتھیار موجود ہیں اصل مسئلہ یہی ہے بلکہ لوگوں کو بہت سر نوجوانوں کو پتہ نہیں جب خان جوانی میں کرکٹر تھا تو خدا کی قسم منگوروں سے ملا ہوں ترکی لبنان کی خواتین نے خود مجھے بتایا اور میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہتے تھے ہم بس بھر کے یہ خان کی ایک جھلک دیکھنے گراؤن میں جایا کرتے تھے مرہوم عیدی اللہ انہیں جنت سیب کرے وہ کہتے تھے دنیا میں سب زیادہ حسین حسن جو دیکھا ہے وہ لبنان میں دیکھا ہے اور میں نے لبنان کی عورتوں سے ترکی کی عورتوں سے گوریوں سے سنیا کہ ہم بسوں میں جا کے خان کی ایک جھلک دیکھتے تھے یہ تو پیرونی دنیا کی خواتین تھی اب جنہوں نے فیصلے دیئے جنہیں خان کموارا چاہیے اب وہ کموارا ہو گئے نا ان کی تو لاتری نکلائی اب میک اپ میں تیار کر کے لائیں رشتے خان کے سامنے بنائیں لسٹیں الیکشن سے پہلے وہ رشتے کروالے زیادہ اچھا ہے جیتنے کے بعد تو خان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی ایک وقت میں چار سے زیادہ تو کر نہیں سکتا یہ ان کے اصل میں مسئلہ کہیں والدہ پھوپیاں تائیاں چاچیاں وہ خواتین ڈاجس میں خان کی تصویر رکھ کے آہیں بھرتی تھی یہ ان کا پہلا کرش ہوا کرتا تھا تصویر پر گزارا کرتی تھی اب پھوپیوں تائیوں چاچیوں والدہ کا دل توڑنے کا بدلہ خان سے لے لیا سے دوبارہ کمارہ بنا دیا اب لگائیں لائن پیش کریں خان کو رشتے جو انہوں نے سبحال کے رکھے ہوئے تھے دیکھیں جانور کے موں کو جب خون لگ جائے تو وہ پھر غیرت اور عزت کی ہر حد کراس کر جاتا ہے چار مہینے میں اس ملک میں بچے پیدا ہوئے چار مہینے میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں آپ کو یہ جو بیویاں بدل کر زبردستی کی شادیاں کرنے والے ان کی پیدایش نکل کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں آدھے سے زیادہ جو خان کے مخالف ہیں یقین کریں ایک باپ کی اولاد بھی نہیں ہوگا معاشرے کو غلازت میں گرانے والے اپنے نکاح نامی ذرا دکھائیں سائنس کیا کہتی ہے دین کیا کہتا ہے عدت کے قوانین سادے ہیں فقہ جعفریہ کے علماء فقہ ہنفیہ کے علماء تمام متفق ہیں سوائے فقہ عدلیہ و عسکریہ کے آپ سائنس کے پیمانے پر رکھ کے دیکھیں الٹرا ساؤنڈ نے زندگی آسان کر دی آپ کو پہلے مہینے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت پیگنٹ ہے کے نہیں یہ مسئلہ ہی ختم دوسرے میں منسٹر سائیکل ہے جو منتلی پیریٹس ہیں ان کی بھی شرط ہے اب عورت کی کوئی اس طرح کی وقت تو مقرر نہیں پندرہ دن دس دن انہوں نے اسلامی طور پر عدت کا تیین اسلام نے عورت کے بیان کو دیا ہے اب بشرا بی بی اور عمران خان کے پاس اون چودری خواتین سپلائی کرتا ہے اس کے کہنے پر سزا دے دی اس کی بات مان لی سپریم کورٹ کہتی ہے ان تالیس دن سائنسی اخلاقی قانونی تینوں پہلوں پر یہ سزا غلط اور نواز شریف کو دیکھیں اللہ کی طرف سزا جس پھر اون چودری اون چودری کو نواز شریف کی جماعت اور خود منشیات اور عورتوں کی سپلائی کرنے والے کہتے ہیں اللہ نے انہیں سزا کیا دی این اے ایک سو اٹھائیس میں نون لی کا اتحاد سیٹ ایڈجسمنٹ پہ استقام پارٹی سے ہے پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں شہر پہ ٹھپا لگاؤ خود دونوں شریف بھائی اور بیٹی شریف سمیت این اے ایک سو اٹھائیس میں ایل او ایال سمیت اون چودری کے نشان اکاب پر سٹیپ لگانے جا رہے اس سے بڑی کیا سزا ہوگی بیسے تو دیکھیں سزا تو خان کی بنتی ہے اس نے چار سو ڈرون حملے رکھوائے کوئی نامرد نہیں مولا یہ ایک مرد حق بولتا رہا اپنی عوام کے لیے کہا بے گناہ نہیں مرنے دوں گا خان پر تو کیس بنتے ہیں سسک سسکر کیلو مکوڑوں کی طرح لوگ کینسر سے مارے تھے اس نے نہیں مرنے دوں گا اسپطال بنا دیا کروڑوں اسپطال سکولوں سے باہر تھے اس نے انٹرنیشنل جنورسٹیاں بنا دیا پیناڈول کی گولی خریدنے کی جرت نہیں تھی اس نے دس لاکھ سیعت کارڈ دے دیا اور ڈنکیاں لگا کے یورپ بھاگ رہے تھے اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھا دی ملے کھول دی فیکٹرییاں چلا دی اتنا بڑا کام فیکٹری مالکان تین تین شفٹ میں کام کرتے مزدور نہیں ملتے تھے یہ سڑکوں پر بھوکا مرت اس نے اٹھا کے شیلٹر ہوم بنا کے پناہ گائیں بنا دیں کہا میں سڑکوں پر بیاسرہ نہیں مرنے دوں گا پناہ گائیں بنائیں بے روزگار کو روزگار دیا بیماریوں کو کھا گیا جو اللہ وارث نے ان کے سوروں پر ہاتھ رکھ دیا بے آسراؤں کو آسرہ دیا غریب کے ساتھ کھڑا ہوا علاقے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو عوام کم حبوب بنا دیا خدا نے القادر ٹرس سے کوئی مالی فائدہ نہیں کسی اکانڈ میں کوئی رقم نہیں القادر ٹرس کے ٹرسٹی برکے اس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ امریکہ کی دھمکی عوام کے پاس لے کے گیا اس کا پول کھولا اور ڈٹ کے کھڑا ہوا کسی غلام ملکہ آزاد رہنا پہلی مرتبہ کہتا ہے میں صرف لا الائل اللہ کو مانتا ہوں جو جو کرنا ہے کر لو آج یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو دھمکیاں دیتے رہے ہیں آج شہباز شریف سریعام کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کیوں absolutely not کہا ہم absolutely yes کہتے ہیں کہتے رو باہر بار پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ جو غداری انہوں نے کی ہے دیکھیں آج میں مولانا تارک جمیل صاحب سے بھی پوچھوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی پوچھوں گا علامہ راج ناصر عباس سے شینشاہ نکوی صاحب سے یہ جتنے بھی ہمارے جید علماء ہیں ان سب سے پوچھوں گا جینئر علی محمد مرزا سے بھی پوچھوں گا میں نے تو سب لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ تو کھل کے سیاست چھوڑ دیں دیکھیں مذہب ہے یہ اللہ کے دربار میں آپ نے پیش ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے وہ آپ سے سوال نہیں ہوگا کیا آپ کے ہوتے ہوئے اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا تھا ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی ساری زندگی آپ ہمیں واز و نصیت کرتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں آج ایک بپردہ خاتون کے کردار پر اس طرح تحمت لگائی گلی کوچوں میڈیا میں اس طرح بحث ہوئی اس طرح کی باتیں ہوئیں کیا یہ ظلم نہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے آپ ظالموں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں یہ بہت سے سیاست دانوں کا آخری نواز شیف کی عمر چوہتر سال ہے شباز شیف کی بہتر سال چودری شجاعت اٹھتر سال کا ہو گئے زرداری ستر سال کا ہے فضل الرمان بھی کو ستر اٹھا ستر سال کا اسفندیار ولی کی بھی چوہتر سال ہے محمود اچکزئی پچھتر سال کا ہے قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ میں صرف آٹھ مہینے رہتے ہیں دو بڑے عدو کی دو سال ڈیڑھ سال سیاست کی آخری اننگز ملازمت کی آخری اننگز خدمت کی آخری اننگز یہ سب اختتام کی طرف ہیں اب ذرا دوسری اننگز شروع ہونے جا رہی ہے وہ ذرا سن لیں پاکستان کی عوام ہے اٹھانہ سال کی عمر سے کم دس کروڑ چوبیس لاک انچاس ہزار ووٹر ہیں بارہ سے اٹھانہ سال مزید آسان کر دیتا ہوں تیس سال کی عمر کے نیچے نیچے پندرہ کروڑ چھتیس لاک نوجوان موجود ہے پاکستان میں اور چھے سٹھ سال کی عمر ہے آپ کی ایوریج زندگی کی پنتالیس سے پچاس سال اس نسل کے پاس موجود ہے عدلیہ بھی بے نکاب ادارے بھی بے نکاب اسلامی ٹھیک ادار بھی موروی بے نکاب خاکی بھی بے نکاب پورے کا پورا نظام الف ننگا ہو کے پندرہ کروڑ چھتیس لاک نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہے ترپن سال کھڑا رہے گا اور صرف ایک شخص عمران خان جسے نوجوان اگلے پچاس سال تک جو آج کچھ تاریخ میں ہو رہے کبھی نہیں مولیں گے یا سوشل میڈیا کا دور ہے ویڈیوز بھی موجود ہیں ہم مر جائیں گے ہماری آواز لوگوں کی ذہنوں میں گھونٹی رہے گی اس ننگے نظام کو کپڑے پہنانے والے کو ننگا کرنے کی کوشش میں سب ننگے ہو گئے آٹھ فریڈی کو یہ نوجوان اس نظام کو غسل دینا چاہتا ہے مرضی آپ کی ہے پانی سے لیں یا تضاب سے ووٹ کی پرچی امن کا راستہ جمہوریت کا آخری موقع ہے اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں یہ نوجوان آج ہاتھ میں ووٹ کی پرچی لے کر پورا من انداز میں اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں کہ پورا من بیلٹ پیپر کی تبدیلی کو تحریک یا انقلاب میں نہ بدلیں جو سوچتے ہیں بھاک کے امریکہ برطانیہ کیلڈ آسٹریلیا چلے جائیں گے تو وہاں بھی ایک کروڑ پاکستانی موجود ہے ان کی بھی آنے والی نسلیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں سن رہی ہے گھروں میں وہ ایک خاتون لکھ رہی تھی کچھ دن بعد تحریک انصاف کے لوگ بھول جائیں گے اسے کوئی بتائیں کہ تحریک انصاف تو موجود ہی نہیں پارٹی تو ختم ہو چکے یہ سارے پاکستانی ہیں اب اور یہ پاکستانی جو 53 سال زندہ رہا وہ یہ نہیں بھولے گا یہ مکروغلیز بدبودار بدکردار خاندانوں اور نیچ سیاسدانوں کو کبھی ووٹ نہیں دے گا جو صرف اپنے اقتدار کی خاطر آئین قانون مذہب اخلاقیات اقتار سب چیزوں کو تباہ کر گئے قاضی فائز کی آج ایک بات سچی لگ رہی ہے کہ پاکستان نے گٹر رہ رہے اس گٹر میں سب سے بڑی بدبو عدلیہ سے سارے پاکستان سے اب باہر جا کے اوورسیز پاکستانی جائیں گے انہیں وہاں ملیں دیکھیں باجوہ صاحب کے حالات آپ کے سامنے آج سے ایک سال پہلے پاکستان کا طاقتور ترین شخص افتخار چودری پاکستان کا سب سے طاقتور شخص تھا یہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے مو چھپا کے نکلتے ان کے بچے ان کے رشتدار ان کے بتانے کے کسی قابل نہیں کہ میرا باپ کون ہے چچاک کون ہے مامو کون ہے یہ جو پولیس کے افسران آج نون لیگ کے لوگوں کے پاس جا کے پوچھ رہے ہیں کسے اٹھانا ہے بتائیں کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں بتائیں کس کا گربان پھانے کس کا کاروبار تباہ کریں بتائیں کس کے بچے اٹھائیں آج بھی نون لیگ میں بھی کردار کے لوگ میرے فون پر میسج وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا نہیں زیادتی نہیں کرنی ہم نے کی تو آئندہ آنے والی نسلیں ہماری نسلوں سے نفرت کریں گی نظام بدلنا نہیں حکومتیں بدلنی نہیں کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا اگلے کچھ مہینوں میں بدلے گا نہیں سب کچھ یہ پولیس افسران کدھر جائیں گے قانون کے کٹہرے میں آئیں گے نہیں اللہ کی قدالت میں آئیں گے نہیں ظلم و جبر سے سب کچھ کر سکتے ہیں نہ عزت حاصل کر سکتے ہیں نہ اعترام نہ محبت نہ پیار نہ اپنے دماغ میں سمول نہ اپنی آخرت میں تو بہو برباد سب کچھ جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے برگیڈی صدیق صالق صاحب کی کتاب پڑے کہتے ہیں میں ڈھاکا ائرپورٹ پہنچا تو بنگالی نوجوان بچے نے بیگ رکھنے کی کوشش کیونکہ حوالدار نے اسے کہا اٹھاو کیٹ تیجی بہنے کچھ سکے دینے کوئی کہتا ہے ان بغیرتوں کی آتے نہ خراب کرنے سارے راستے میں کہتے ہیں میں سنکوں پہ عورتوں کو دیکھتا رہا تانے پہ کپڑے ان کے ڈھاپنے کے لیے نہیں تھے کمزور لاچار کے پسلیاں گن سکتے تھے کتنی ہیں پھر افسر مجھے کہتا ہے ایک بستی میں بچے بزرگ بوڑے اور عورتے تھیں ہم نے غیر مصدقہ جھوٹی اطلاعات پر سب کوڑا دیا سوہیل وڑائج کی بھی ایک کتاب ہے اس طرح ہی وہ جرنیلوں کی سیاست پہ اس میں آپ جرنرل فرمان صاحب کا بیان پڑھیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے انہوں نے کیا حال کیا ایسے ایسے الفاظ ہیں جو میں ویڈیو میں دہرا نہیں سکتا آج پاکستان کی قوم کے ساتھ یہی اور ہے آئینی قانونی جمہوری جس طرح چھینہ جا رہا ہے جس طرح غوا کیا جا رہا ہے زیادتیاں کی جا رہی ہیں یہ دوہزار چوبیس سیہترین دن بن چکا ہے پولیس گردی میں لگا ہے حقت باغ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں دفعہ 144 اور نواز شید معمول لگتا ہے گجرانوالا کا جلسہ اس کا وہاں کیوں نہیں دفعہ 144 لگائی فضل اور ایمان کے جلسوں میں نہیں لگائی تحریک انصاف کے جلسوں میں دفعہ 144 آج ان لوگوں کو بنگلہ دیش کی آپ مشرقی پاکستان کے لوگ بنا دی ہونا ہے عمران خان کو شیخ مجیب بنا رہے ہیں لیکن خان وہی بات کر رہے ہیں بار بار ایک بات ہم سب کر رہے ہیں یہ تمام فستائیت ہے ظلم ہے دکھ ہے نفرت ہے ہکارت ہے صرف اور صرف بیلٹ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے آپ نے پورا من انداز میں لگا اور کوئی راستہ نہیں زندہ کو میں ترکی کی طرح بنگلہ دیش کی طرح اپنے رہنماؤں کو جیلوں سے بھی نکالتی ہیں اور ووٹ کے ذریعے جو آج اسلام کے ساتھ مزاق اڑایا گیا یہ خان کے ساتھ مزاق نہیں تھا یہ اسلام کے ساتھ اپنے دل میں عہد کرے ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے چاہاں مسلمان ہے غیر مسلم ہے اس کا فرقہ کوئی ہے اس کی ذات ہے اس کا صوبہ ہے آج وہ دل میں عید کرے میں نے خان کو دس ووٹ ڈلوانے ہیں میں فارم فورٹی فائیو لیے اب غیر پولنگ سٹیشن سے نہیں اٹھوں گا انشاءاللہ یہ خوف کے بوت بھی ٹوٹیں گا اور لندن کی فلائٹی بھی آپ کے سر سے اوپر اوڑی گی ابھی اٹھالیس امیدوار انہوں نے تحریک انصاف کے اٹھا لیے کوئی انسانیت بہرحال یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا امتحان ہے خان تو پاس ہو گیا دیکھیں وہ تو کہتا تھا میں تو برداشت کرنوں گا اس کے اوپر دیکھیں اکیس سال کی سزا اربوگا جرمانہ اور یہ الزامات کی بجھار جو میں نے آپ کے سمجھے وہ تو برداشت کر گیا ہے یہ کیسے برداشت کریں گے اسے تو اللہ نے عزت دے دی ہے دیکھیں اس کے اوپر تو انہوں نے ہر گندگی ہر کیچڑ اچھالا اس کی تو پیچان آج کیا ہے آج آپ پڑھتے ہیں جب ایا کنا و دو ایا کنستہیں تو آپ کو کون یاد آتا ہے عمران خان اس کی تو پیچان اللہ نے احمد آ دی ہے قرآن کی آیت اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کسی کے لیے کہ آپ رہتی زندگی تک پڑھیں گے اور جو لوگ دیکھیں اپنے بچوں کو واقعہ کربلا سناتے ہیں سمجھاتے ہیں یا ان کے لیے یہ باتیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ سورت سب سے پہلے الحمدللہ جب پوری پڑھتے ہیں ایا کنا و دو جب پڑھیں گے اور اگر آپ اس پر یقین نہیں ہیں تو پھر آپ منافقت کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے اس لیے اس پر یقین کریں اور آٹھ فروری کو تیاری کریں ہر شخص زی شعور شخص انشاءاللہ ووٹ بھی ڈالے اور اس کا اپنی ووٹ کا تحفظ بھی کریں اللہ پاکستان کا ہم یہ ناصر اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ